نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل لکھ ومن یضللہ فلا حادی لکھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدساتها و كل محدسة بدعہ و كل بدعہ دلالة و كل دلالة في النار اللہم سلع على محمد وعلى آل محمد اللہم سلعیتا علیہ وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا علیہ وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم کی حمد و سنہ کبریائی بدرگی تکبیر تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لئے جو اکیلہ بے مثل بے مثال لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد انگین درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خیر کی ہر خبر اس امت تک پہنچا دی اور ہر شر سے بھی اگاہ کر دیا ہوں اہلِ ایمان مجھ سے قبل میرے فادل بھائی دکتور قاری عدی مختر حفظہ اللہ تعالی کچھ الفاظ میرے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کرے اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے یاد رکھئے گا یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں اور کسی کو خبر نہیں کس کی کس جگہ پر اور کس وقت آسمان سے بلاوہ آ جائے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ بارات گھر سے دلہن لے کے لیے نکلی اور شام کو لاشیں گھر میں پہنچیں کئی مرتبہ جوان گھر سے نکلا اور اطلاع یہ ملی کہ وہ فوت ہو چکا اس لیے شیخ سعیدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے انہوں نے کسی کا جنادے کا اعلان سنا اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے سعیدی ایک دن تیرہ بھی اعلان ہو جائے گا کہ سعیدی فوت ہو چکا جب یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا جانا ہے پھر وہاں ملے گا کیا یا جنت ہے یا دو دخ دو ہی گھر ہیں یہاں کئی گھر ہو سکتے ہیں ددیال کا ننیال کا سب نے نکال دیا تو بزار میں ہوٹل ہے فٹباد ہے وہاں دو ہی گھر ہیں فریقن فی الجنہ وفریقن فی السعید یا جنت ایر یا دو دخ اور دو دخ پھولوں کی مالا نہیں ہے یاد رکھئے پھولوں کی مالا نہیں ہے جب یہ کیفیت ہوگی کہ جہنم کو لائے جائے گا اور وہ جھر جھری لے گی غصے سے کانپے گی تو انبیاء کی جماعت بھی گٹنوں کے بل گر کر رب سے اپنی جان کی سلامت کی دعا کر جب یہ کیفیت ہو اور اس کے مقابلے میں جنت کی نیفتے ہو میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں آپ گھروں سے اپنی نید چھوڑ کر یہاں کیوں تشریف لائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ جیسے یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جمع فرما لیکن یہ ملے گی جیسے سوال یہ ہے مسجد علق مدارس علق فتوے علق علماء علق خطباء علق مفتیان اکرام علق اور ہر ایک کا دعوی یہ ہے کہ جنت ہماری ہے جنت علی کی ہم علی کے جنت حسین کی ہم حسین کے سوال یہ پیدا ہوتے کہ جنت ملے گی کیسے میں شریعت کا ایک ادنے سا طالب علم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت اس کو ملے گی توجہ سے سنیے گا جنت کا مہمان وہ بنے گا جس کا رب پر ایمان صحیح معنوں میں درست ہو دیکھئے صحیح بخاری ایک حدیب ہے من شاہد اللا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لا وعن محمد عبدہ ورسول وعن عیسی عبداللہ ورسول وَكَلِمَتُهُ وَالْقَاهَا الٰى مَرْيَمَ وَالْرُوْحُ مِّنْ وَالْجَنَّتُ حَقٌ وَالْنَارُ حَقٌ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّتَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ اَوْ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہ جس کی توحیر درست ہوئی من یہ عموم کا جس نے یہ دواہی دے دی کہ اللہ کے زیوہ کائنات میں الہ گوئی نہیں من شہدہ لا الہ الا اللہ علماء جانتے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں سب کچھ آ چکا ہے پھر وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا پھر دوبارہ تاقید ہے حالانکہ اس کلمے میں توحیر یہ آ چکی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو اب اس کے عامال جیسے بھی ہو ایک نہ ایک گھڑی ایک نہ ایک وقت میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گی ایک نفسوس کا مقام ہے آج امت کی اکثریت کو یہ خبر نہیں کہ الہ گوڑا اسے پتہ ہی نہیں اور قرآن مجید یہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب بڑی خوبصورت کتاب دلیل یہ ہے احسن الکلامی کلام اللہ اس لیے میں معذرت کے ذات خطبہ کو بھی ہزاروں مرتبہ اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی یہ دعوة دیتا رہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے بہتر جب کلام نہیں پھر کسی کسی کے اشعار اٹھا کر پڑھنا اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کا دل اللہ کے کلام سے نرم نہیں ہوتا رب محمد کی قسم پھر دنیا کا کوئی کلام اسے نرم نہیں کر سکتا میں شک میں شک یہ فکر قوم کو دیجئے اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اپنے بھائی سے مل کر کہ ان کا جو تعلق ہے ایک ایسے گھرانے سے جو ہماری کلاسوں سے سینئر کلاس دکتور دفراللہ خالد حفیلہ اللہ تعالی وہ منحجی اور فکر رہنے والے لوگ جنہوں نے اس توحید کے دامن کو پکڑ کر پھر کونے کونے تک پہنچایا قوم کو یہ مطلب آئیے میں مسئلوں میں جھگڑوں معذرت کے ذات کہ ننگے شر نماز ہوتی ہے کی نہیں ہوتی مر کب ارپا یدید جنت میں جائے گا کہ دوبت میں جائے گا مر کب ارپا آپ حسینی ہے یا یدیدی ہے مر کب ارپا یاد رکھئے گا ذمہ دار آدمی ہوں جہالت سے پناہ مانتا رب نے کسی سے نہیں پوچھنا یدید کا کیا قصور تھا آپ سے پوچھنے مجھ سے پوچھنے سوال یہ ہونے ہے سوال یہ ہونے ہے کبر میں جاؤ گے پہلا گھر پہلا کمرہ پہلی کھڑکی وہاں سوال یہ ہوگا مر رب کا بتا تو تیرا پل انہار تیرا لجبال تیرا غریب نواب تیرا بندہ نواب تیرا رنج بچ تیرا گنج بچ تیرا اولاد بچ دنیا کے اندر رب تھا یا تیو غور ہم مار کے لڑ رہے ہیں ہم مجادلے کر رہے ہیں ہم منادرے کر رہے ہیں جو ننگے سر پڑ گیا جو ٹوپی پہن کر پڑ گیا جس نے ننگے سر پڑا اور اس کو رب کی توحید کی خبر نہیں کہ رب کون ہوتا ہے الہ کون ہوتا ہے مشکل کشاہ کون ہوتا ہے اس کو یہ خبر نہیں وہ ننگے سر چھوڑو ٹوپیاں نات کر پڑ لے رب محمد کی قسم جب اسے رب کا ہی پتا نہیں اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں وَلَا تَدْعُوْ مَعَلْوَهِ الْاَحْنَ آخَرَ ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ الہ کون ہے ہم تو اس کو الہ مانتے ہیں سن لیجئے گا ہم اس کو الہ مانتے ہیں ہم سے مراد یہ اہلِ توحید جو رات کی تاریکیوں کال آسمانوں کالی پہاڑیوں کالی چوٹیوں ہم اس کو الہ مانتے ہیں جو عرش محللہ پر عرش محللہ سے اس رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کے پیروں کی چلنے کی لکیروں کو دیش بھی لیتا ہے جان بھی لیتا ہے کوئی ہے ایسا آئیے گا یہی دعوت وَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ الٰہِ نَآخَرَ اور بولے مسلمان اللہ کلام میں کہہ رہے اپنے کلام میں اعلان کر دیجئے یہ خبر دے دیجئے اللہ کے علاوہ کسی خیر کو الہ مطبق کر یہاں صبح شام مسجدیں بے آباد ہیں اور مقبرِ آباد ہیں وہ میرا اسلام آباد ہو یا آپ کا فیصلہ آباد اور طف ہے ان مولینیوں پر جو عرشوں کے موقع پر پہنچ کر وہاں درس دیتے ہیں ہاں مجھے کوئی بلائے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں مجھے کوئی بلائے عرش ہو میں نہ لگاؤ پھر میں توحید کی دعوت ہوں پھر میں زندہ وحاب سے واپس آ جاؤں پھر میں سمجھو کہ حق ادا ہوئے بلاتے ان کو ہو جو تمہاری کہتے ہیں بات وہ کرتے ہو کسی کو دیکھئے یہ تکلیف نہ ہو دیکھئے گا ایک حقیم میں دنیا کا پڑھا لکھا انسان مجھے یاد پڑھتا ہے یونیورسٹی میں کوئی ایڈوکیشن میں میرا رون نمبر بند تھا سب سے ٹاپ پر پروفیسر پڑھاتے ہوئے بھی سوچتا تھا جب میں کہہ دیتا ہے سریعہ ایسے نہیں ہے میں استاد کی حیثیت سے سمجھاتا ہوں ایک ہے حقیم آپ اس کے بعد گئے کہ یہ گندگی کا پھوڑا ہے پک گیا پک گیا وہ ملم بنا کر آپ کو کہتا ہے یہاں لیو کر دے مہینہ ہو گیا لیو کر دے نہ مریض کی تکریف نہ وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس ایک نشتر لگے گا تکریف ہوگی چیرہ لگے گا تکریف ہوگی گند باہر نکلے گا تیسرے دن ہی شفا مل جائے گی اہلِ اسلام اللہ کے کلام سے بہتر کلام نہیں رب نے کہہ دیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اللہ نے وہ بھی بیان کر دی کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا بَجْحَا یاد رکھنا ہم جس کو الہ بانتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں جب کچھ نہیں تھا صحیح بخاری ہے کان اللہ کُلُّ شَئِنْ قَبْلَا ہر شے سے پہلے ایک ذات تھی وہ وہابیوں کا مشکل کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا بَجْحَا ہر شے فنا ہے بابا دندہ نیلایا تھا کفنایا تھا چار بھائی پر اٹھایا تھا بڑے سے بڑا سید لے کسی گوھر کو کیا کہوں میں خود سید ہوں میرے بڑے سید کو لے لوں نیلایا تھا جی نیلایا تھا کبھی رب کے بارے میں بھی کہو گے اسے نیلایا تھا آئے ایک آئے اے رب کو چھوڑ کر کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ ہر شے حلاق ہو جائے گی کُلُّ من علیہا فان کون باقی رہے گا بابا بس یہی دعوت ہے اوہ اہلِ اسلام نماز سے پہلے روزے سے پہلے صدقے سے پہلے زکاہ سے پہلے حد سے پہلے صدقہ سے پہلے خیراف سے پہلے یتیم کی قبالت سے پہلے پہلے فیصلہ کر تیرا رب کون ہے تیرا پالنہار کون ہے تو کس کو مالک مانتا ہے کس کو الہ مانتا ہے جو حلاق ہو جائے اسے الہ نہیں کہتے ہیں جو مر جائے جسے موت آ جائے جو موت کا پہلے پی لے اسے مشکل کچھ ہاتھ ہو لی کہتے ہیں اسے مشکل اپنی پڑھی ہو لی لاحول حکم حکومت اس کی ہے آئے آئے کیوں اس کی کیوں حکومت بابر کی حکومت کیوں نہیں سحیل بخاری کی حکومت کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے وہ خالق ہے جب وہ خالق ہے تو حکومت اس کی ہوگی دیکھئے آپ گھر بناتے ہیں ریت کی ٹرالی لے کر آتے ہیں باہر ڈال دیتے ہیں اور پھر پڑوسیوں کے بچے باہر نکلتے ہیں دھوپ گھر میں پوریت میں پاؤں دے کر اوپر گھر بناتے ہیں بڑے پیار پیار سے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں مسکرہ کا اس کے پاس سے گدر جاتے ہیں پھر وہ چھوٹی سی پاؤنڈری بناتے ہیں گیٹ بناتے ہیں سب کچھ بنانے کے بعد کئی گھنٹے لگ گئے پسینے سے شرابور ہو گئے اب تھک گئے جاتے ہوئے لات مارتے ہیں سب گرا جاتے ہیں کیوں وہ مالک تھا نا اس نے بنایا تھا نا اس نے محنت کی تھی اور کلمہ مرنے والوں تمہارا خالق کون ہے تو پھر حکومت تو اس کی ہے شریعت تو اس کی جلے گی قانون تو اس کا جلے گا مخلوق اس کی ہے تو قانون بھی اسی کا جلے گا اس جمہوریت کی دلدل سے نکلو کب تک ان مشرقوں کی پندلیوں کی مالشے کرتے رہو میں میں حرام تھا کہ جامعہ محمدیہ علمی مادر علمی کہنوں سے بڑی دنیا پڑی کباروں نے ماں وہاں سے نکلے وہاں پکڑ کرے قبر پرست کو جو علی حجویری کی قبر کو ارکے غناب سے اپنے دور میں دھوتا رہا اسے بٹھا کر کہتے ہیں جب تجھے حکومت ملے گی ہم تجھے ووڈ دیں گے تو کتاب و سنت کا نفعہ کرنا اس نے کہا جناب بالکل اس با ایمان کا تو پدا ہی نہیں ارکے غناب سے قبر کو دھو رہا ہے جن قبروں کو اہلِ ایمان دھا دیا کرتے ہیں مٹا دیا کرتے ہیں سباہِ عستی سے ایک پالیس اونچی کوئی شاہ نظر آئے جب حکومت ملتی ہے یہ گر جایا کرتے ہیں میں اس کو کہوں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اوہ اہلِ اسلام لَا حُلْحُکْم حکومت اس کی ہے قانون اس کا ہے وہ کوفے کے اندر چالیس مفتیوں نے وہ نے تین سو سال کے بعد کتابیں نہیں لکھی وہ قانون نہیں وہ قانون یہ ہے اللہ کی کتاب وہ قانون یہ ہے رہتی دنیا دکھ مفتیوں کے لیے مولویوں کے لیے خدوا کے لیے عرام کے لیے سب کے لیے قانون یہ ہے راستہ متعین کرتا ہے کہ دعوت کا میدان تو کیسے سجانا ہے آئے 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 وہ ایک عالم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جب میں آیت بھول جاتا ہوں تو بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھ لیتا ہوں پھر کوئی بات نہیں آدھا جاتی ہے تو پھر وہ سنا دیتا ہے آئے 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 یہ قصور ہمارا ہے یہ قصور ہمارا ہے لاحول حکم حکومت اس کی ایمانداری سے بتائیے ایمانداری سے اپنے دلوں کو تھام کر ایک مسجد کا نمازی ہے اور ایک بے نماز ہے دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ اس کا ووٹ اور ایک قبر پرس کا ووٹ دونوں کی قیمت اللہ کے ہاں برابر ہے کہاں راستہ بھول گیا اور میں اپنی ہر بات کا خود ذمہ دار ہوں میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے عزیمہ وہ بھی ذمہ دار ہے پہلے میں ذمہ دار ہوں ہر بات کی میں چاہتا ہوں دلیل اللہ کی کتاب سے یا میرے محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے کبھی اہلِ علم اور بے علم برابرہ اے دنیا کے اندر تم رہتے وَبَتْلَاؤ وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُور کبھی اندھیرہ اور روشنی برابر ہوتے ہیں کبھی چھاؤں اور دھوپ برابر ہوتے ہیں کبھی رات اور دن برابر ہوتے ہیں ایک مسلح کا امام اور ایک قبر کا امام دونوں برابر نہیں ہو سکتے لَحُلْحُکْمُونَ حکومت اس کی ہے قانون اس کا وَآسمان شَمُنَدَّلَ یہ وحیِ مطلوع ہے اور حدیث وحیِ غیر مطلوع ہے اہلِ علم جانتے ہیں دونوں منزل من اللہ جیسے یہ قرآن سچا ایرم ایسے میرے محمد کی حدیث بھی سچی ہم راستہ ہی بھول گئے ہیں فرقوں میں تقسیم یہ امت میں اپنے موضوع پر رہنے چاہتا ہوں ورنہ آگے بہت نکل جاؤں گا لَحُلْحُکْمُونَ حکومت اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ملک میں تو حکومت اس کی نہیں نہیں ہے یہودیوں کی حکومت ہے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کے جسم پر کس کی حکومت ہے اگر اللہ کی ہو پھر داڑی ہوگی بال یہاں سر پر رکھ کر باقی سارا کٹورہ بنا با ہوگا کس کا بیٹا ہے مسجد کے چودری کا بیٹا ہے ہائے ہائے مولوی کا بیٹا ہے مختی کا بیٹا حکومت اللہ کی ہم روتے ہیں ملک کو چھوڑیے ملک کو رب نے آپ سے نہیں پوچھنا یہ تو پوچھ سکتا ہے چھین فن کا قدر تو مالک تھا جیسے چاہتا تھا سمارتا تھا بتلا اس پر تیرے رب کی حکومت تھی یا ابلیس کی حکومت فیصلہ کر دوسروں کے تھے ہمیں تین کے نظر آجاتے ہیں اپنے شیطین نظر نہیں آتے لہو لحک میں کس کی حکومت ہے گھر پر بیٹیوں پر بیوی پر اولاد پر بچوں پر کیٹ بیٹ سیٹ پڑھنے والوں آج اگر کوئی مر جارے یہ شیخ ہوگی مسید شیخ ہوگا مولا آجی صاحب شیخ ہوگا مولا شیخ کالونی آج کوئی فوت ہو جائے آپ کہیں گے مارنے کے لیے آئے قرآن ہی کہتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْبَوْتَ بَلْحَيَا پہلے موت بعد میں زندگی میں قرآن کا طالب ہوں مر جائے پھر قاری صاحب کو نہ کہنا جنادہ پڑھائے بیٹے کو کہنا جنادہ پڑھا کھڑا کرنا جس کو کوٹھیوں کا اور بنگلوں کی فیرش دیکھ کر جا رکھے آئے 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 اسے کو ذرا جنادہ اللہ و اکبر کہتے ہی مسلحی خراب کر دے آئے 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 کہتے ہم مسلمان ہیں یہ جلسے اور یہ جلوس یہ چسکے زبان کے اللہ و رحمہ ربی چک کر حکومت کس کی ہے پانچ بیٹے پانچ چار بیٹیے کسی کے دو کسی کا ایک اللہ سب کو نیک ساہل اولاد پکا فرماتا آج جا کر جلسے کے بعد درس کے بعد اپنے گھر میں ذرا ٹیسٹ تو لے بیٹا ذرا نماد جنادہ تو سنا ہے اور حضر وہ اسے کہو ذرا پاکستانی ٹیم میں کریٹر کتنے ہیں فر فر بولے گا کنجر کتنے ہیں پاکستان کے کنجریاں کتنی ہیں آپ کہیں گے بڑا سخت لفظ ہے آئے او مسلمانوں کبھی وقت تھا ہم ان کو ڈوم اور میراسی کہا کرتے تھے یاد ہے یاد ہے بابوں کو مسجد کے پاس گزرتے ہوئے وہ میراسی بھی ڈھول بجاتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا آج آپ کے موبائل مسجد کے اندر ڈوم میراسیوں والا کام کرتے ہیں موبائل بند کر لو پہلے امام کہا کرتے تھے صفحے درست کر لو قدم سے قدم کندے سے کندہ یہ پھر تیسری بات آگئی شلوارے اوپر کر لو کچھ اہل علم کہنے لگے ہمیشہ اوپر رکھو اب چوتھی بات کبھی لاف ہو گیا موبائل بند کر میں تو نہیں کرتا کیوں جی پھر سارا دن بند ہی رہتا ہے بات ہی نہیں ہوتی اللہ کا گھر مسجد مدرسہ جماعت پہلے وقت تھا گلی کے اندر مسجد کو مینارے کو دیکھ کر میراسی بھی ہیا کرتا تھا آج وہ قرآن پڑ رہا ہے پیچھے تیری گانے کی بیل بج رہی ہے اور احناف کے ہاں تو انگوٹھا ہیل جائے تو نماز برباد اور اہل دیس کہتے ہیں بھول آئے آئے مجھے یاد ہے میں ایک مسجد میں گیا لطیفہ ہی ہے وہاں بیل بج پڑی میں نے کہا اس سے چوڑری صاحب مسجد کا چوڑری حیات ہے ابھی یہ بیل بند کر میں نے اس کو کہا اس کو اس نے کہا جی خود ہی کہہ دو چوڑری یہ لڑتا ہے میں نے کہا بند کرو میری آواز سن کر اس نے نماز کے اندر موبائل نکالا اور بند کر دی نحل حکم سلام پھیرا موبائل نکالا اسے واپس کال کی اسے کہتا ہے شرم نہیں آتی میں نماز پڑھ رہا تو نے بیل کیوں کی ہائے 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 تم نے بیل کیوں کی وہ عالم الغیر تھا اسے خبر تھی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اوہ میرے سجے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وقت ہے جب سادر گانے عام ہو جائیں گے انتدار کرنا رات کو انسانوں کی شکلوں میں سوئیں گے صبح بندر اور خزیر بند کرنا اٹھا دے گا امام تبرانی حسن درجے کی روایت لے کر آئے یہ سار نظر نہیں آتا لحو الحکم ہے چھوڑ دنیا کے لوگوں کو اہلِ توحیر سے دو باتیں ہو جائیں اس قدر کے اوپر کس کی حکومت ہے عملی طور پر دیکھ لو عبلیس کی حکومت ہے یا رحمان کی حکومت ہے بس کس کا تو بندہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جانا کدھر ہے اسی کی طرف ترجمہ کروا لیجیے گا ڈاکٹر صاحب اسی کی طرف جانا ہے جب جانا ہے تو اس نے کچھ پوچھنا ہے میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا سامنے کھڑا کر لے گا سامنے سامنے کھڑا کر لے گا اور کوئی ترجمہ نہ ہوگا ایک رب اور ایک ہم اور رب پوچھے گا رب پوچھے گا جواب تیار ہے جواب تیار ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں دفعہ چورتالیس لگتی ہے محرم میں یہاں بھی لگتی ہے جسا بھی لگتی ہے ڈبل سواری پر پابندی لگ گئی سامنے پولیس کھڑی اجیناک کا لگا کر آپ ڈبل سواری پر ہیں آپ کیا کرتے ہیں گاڑی پیچھے روک دیتے ہیں اسے کہتے ہیں اتر میں کل جاتا ہوں اوپر سے ہو کے آگیا پھر دونوں بیٹھ جائیں اے خویر یہاں اس سے ڈرتا ہے اور جب وہاں اوپر دفعہ لگا وہ گا وقفو روکو ان کو قرآن کہتا ہے روکو ان کو ان سے پوچھنا ہے آج یہ دنیا میں بڑی لمبی زندگی گدار کر آئے تیاری کیے پہلی تیاری الہ کون ہے یا ایوہن ناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ رب کے در کر چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جھکنے والوں اور سوال کرنے والوں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے یہ سر کے بال کس نے اگائیں ہیں یہ آنکھوں کی پتلیاں کس نے بنائی ہیں اس آنکھوں کے اندر پانی کس نے بھرا ہے یہ زبان کو قوت گویائی کس نے دیئے کوئی ہے پھر بچے کا نام پیرہ دیتا تو کیسے رکھ دیتا ہے بچے کا نام پیرہ دیتا والد کا نام پیر بخش دادے کا نام علی بخش پردادے کا نام محمد بخش اللہ بخش اور پھر کہتے ہو جنت پھر جنت میں پوچھتا ہوں تم سے بتلاؤ ہم من خالقین غیر اللہ تیرے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک تیرے اس بزرگ نے کونسی چیز کی تخلیق کی کوئی تو بتا تو کہہ دے یہ آنکھ کی پتلی اور اس کی روشنی علیہ حجویری نے بنائی ان بزرگوں کی بزرگی کو سلام کرتا ہوں عدب کرتا ہوں کبھی سید کے زبان سے بے عدبی کے الفاظ نہیں سنو اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو تم الہ نہیں مانتے خالق نہیں مانتے اور یہ بے عدبی ہے میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ بے عدبی کرنے کی موت تک مجھے توفیق عطا پر ہا بتلا تو سئی پیرہ دکتار پیر بخش علی بخش محمد بخش کیا چیز بنایا تیرا بال اگائے ناخون بنایا گردے بنائے گھٹنے بنائے پھپڑے بنائے دل بنایا سوچئے گا ذرا اور جب نگاہ دھو تمہارے تو کیا بنانے اس بابے کے بھی رب نے بنائے اس نے بنائے ایک وقت تھا وہ دنیا میں نہیں تھا تھا پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا پیدا ہوا تھا پیدائش سے پہلے تھا دنیا میں اس وقت رب تھا اس کو چھوڑ کر وہاں جاتا ہے جو پیدائش کے مراحل سے گدرا تو ہم سے پوچھ ہم سے پوچھ کہ ٹھیک ہے ہم نے تو پیر بخش رکھا ہوئے پیر نے کوئی شہر نہیں بنائی تم بتاؤ تم نے اللہ بخش رکھا ہوئے تمہارا کیا بنایا میں کہوں گا ماں کے پٹوں میں وہ جیسے چاہتا ہے تصویریں بناتا ہے اور تخلیق کرنا رب کے علاوہ تمہارا کوئی خالق ہے جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہوں سوچئے گا لا الہ الا ہوا فانا تو فکون پھر رب کہتا ہے نہیں 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 کوئی نہیں ہے ایک ہے کہاں بہت کے پھر دے اے کہاں چلے گئے میں نے کہا یہ آنکھ یہ کان یہ زبان یہ پیر یہ ہاتھ یہ کس نے بنائے آئیے ایک اور مقام پر قُلْ اَرَأَيْتُمِنَا خَدَ اللَّهُ سَمْحَكُمْ وَعَرْسَارَكُمْ وَخَتَمَاْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهُ یَعْهِ تَمْتَمْ عَلَا هَنی tubing بطلاو پوچھو ان سے رب کیا نبی کو کہہ رہا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے جائے کوئی ہے جو یہ نیا آلہ تیار کر دے بلار سے کیا لے کر آتی ہو پھر کانوں میں لگانے والی ٹوٹی پنجابی اچھا اببا جی کاننا چلاؤ گے پھر تو انہوں سننا پتہ لگ جائے کسی باپے کو کہو رب نے رب کا بنایا ہوا یہ خراب ہو گیا تو بڑا سید ہے تیری بڑی کرامتیں تمہاری بڑی کرامتیں مہربانی کرو یہ کان سننا خراب ہو گیا اسی کو ٹھیک کر دو اللہ کی قسم کوئی بابا ٹھیک کر دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا پلا پلایا تجھے مولوی مل جائے گا موفت میں تمہاری آنکھوں کی اگر اللہ بینائی لے جائے کوئی ہے جو اس کی بینائی واپس لا دے وہ ہم پڑھتے ہوتا دے میرا خیال میں تیسری کلاس نہیں ماری تو آپ کو یاد ہو بڑوں کو یاد ہوگا بچوں کے علاوہ ایک پیر سپائی اس دور میں آیا تھا دنیوں پیر سپائی ہمارے بھاولپور میں آیا لا تعداد انسان عورتیں مرد وہاں پر پہنچے وہ کیا کرتا سپیکر پر پہنچ جاتا اور کہتا بوتلوں کے ڈکن کھولو اور بند کرلو کیا ہو بھجی؟ لنگڑے کو ٹانگ مل گئی اندے کو آنکھیں مل گئی قرآن تھے اور جب جلسہ ختم ہوتا لوگوں کی بیٹیاں اٹھا کر کوئی لے گیا بابے کو کہو نہ وہ پیر سپائی زندہ ہے وہ بیٹی تو دلوا دیں اے خواہے گا قرآن سے بہتر کلام کسی کا کلام اِنَّا خَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَعَبْسَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ ٹائم تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے دیا کوئی نہیں بھی کتنا ٹائم لگانا ہے تھک دو نہیں گئے آپ نے کیا تھکنا بول دو میں رہا ہوں اِنَّا خَدَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَعَبْسَارَكُمْ کوئی ہے اگر اللہ تمہاری بینائی کو لے جائے تمہاری سمات کو لے جائے وَخَدَ مَعَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دنوں پر محر لگا دے مَنْ عِلَىٰ غَيْرُ اللَّهُ یَاتِيْكُمْ بِ کوئی رب کے علاوہ ہے جو یہ ساری چیزیں واپس لے آئے دیکھو قرآن پھر کہتے ہیں گستاخ ہے میں نے کوئی گستاخی کی ہے میں تو اپنے مالک کا تعریف کروا رہا ہوں تعریف کروا رہا ہوں اللہ کون ہے تعویز لیا ڈاکٹر صاحب کی اطلاع کے لیے ایک کو تعویز گلے میں میں نے کہنچی لی اُنہم نا 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 خیر ہے یہ جب بڑی مشکل سے آرام آیا کیا ہوا یہ واری کا بخار ایک دن چڑھتا ہے ایک دن اترتا ہے میڈیکل میں اسے کہتے ہیں ٹائی فائیر مولوی کہتے ہیں اسے واری دا بخار اس نے کہا تاویز دیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا اچھا اگر تم بیمار ہوئے تو میں بھی یہی ہوں آخر میں بھی تو سید ہوں نا مجھے بھی تو سیل لگا ہوا ہے میں بھی یہی ہوں اس نے کہا شاہ جی بیمار ہو جاؤں گا دھرہو ہے دھرہو ہے میں نے کہا اچھا بیمار ہوا تو میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا مجھے ٹھیک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ مجھے کاٹنا ہے میں نے کاٹ دیا اب وہ کام پر ہے پتہ نہیں کیا میرے جو بخار اب چڑھا ہی چڑھا میں نے اسے کھولا ڈاکر صاحب اس میں لکھا ہوا تھا اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہے قارون یا فرعون یا آمان یا شداد یا نورود چار کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے اور گلے میں کس کے ہے نماضی مسلمان ابو بکر نام کلمہ پڑھنے والا مسجد کے اندر آنے والا بتلا جب چار کافروں کے نام تیرے گلے میں ڈھلے ہوئے ہیں تجھے بخار ابنیس نے کھے چھوڑا نا وہ پہلے ہی تیرا ایمان لے گیا آئے 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 یہ رات کی تاریخی ہے تجھے توحید سناوں قل ارائیتم انجا علاللہ علیکم اللیلہ سرمدن الہ یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بیدھیا افلا تسمعون کوئی ہے پوچھو ان سے بنا رکھ لاؤ تو سعید کوئی بات تو کرو اگر یہ رات کی تاریخی اللہ قیامت کی دیواروں تک کانا ہی کر دے دن کو نہ لے کر آئے کوئی ہے جو صبح کا روشن کر دے بابوں کو ساروں کو جمع کر لو جمع کر لو چلو ایک اور نربی کرتا ہوں جو فوت ہو گئے ہیں یا پردہ کر گئے ہیں انتقال منتقل ان کو بھی لے لو میں نہیں کہتا فوت ہو گئے ہیں آپ کی زبان میں منتقل پردہ کر گئے ہیں سرکار ہیں یہی پر بس گئے ہیں واپس آ جائیں گے ان کو بھی بلاو اللہ کا چیلنج ہے اور زندوں کو بھی بلا لو آپ کا اخباریں جہاں آپ کا سنڈے میکزین جہاں لکھا ہوتا ہے بنگالی بابا بڑے بڑے عامل جو چاہو مانگو ان کو بھی بلا لو اور کہو رب نے رات کر دی یا دن کر دے اے دن کر دے اگر کر دے تیرا مسئلہ قبول کرنے گا کوئی رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے عشاء ہو گئی ہے نا نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں کوئی بابا پگڑا ہو فیصل آباد کہیں اسے کو ذرا سورج نکال دے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا اَلَمْ تَرَا اِلَى اللَّذِي حَاجَ اِبْرَاہِمَ فِي رَبَّ آئے آئے کہا آپ نے رب کا تعریف تو کروا کہا وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے جس کے پھانسی کے آرڈر تھے اسے فارغ کر دیا بزار سے پکڑ کر گچھیلا دی انہیں کہے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ سمجھ گئے موٹا دماغ کا آئے دماغ تو آئی نہیں آپ نے فرمائے اچھا ٹھیک ہے میرا رب تو سورج مشرق کو نکالتا ہے تم مغرب سے نکال فَبُحِدَ الَّذِي کَفَر اے حقہ وققہ ہی رہ گیا سورج کا کون نکالے اَئِقُلَا رَائِتُمْ اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارِ سَرْمَدَنِ لَا يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنِ الٰہٌ غَيْرُ اللَّهِ يَعْدِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِي اَفَلَا تُمْ سَرُونَ اگر میں اس دن کو دن ہی رکھوں اور رات نہ لے کر آؤں کوئی ہے جو رات لے آئے اور آپ سو سکیں دیکھ دے نہیں ہو ویسے کہیں گے باب بے کو سب کچھ پتا ہے پتا ہے بابا بڑا پہنچا ہوئے بابا بڑی شہر وہ میں نے ایک جگہ گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا اپنی رابرکوینڈی میں ایک آدمی گزرا میرے سامنے سے تو میں نے جو ڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھے میرا تو موضوعی میں تو مقبروں پہ بھی چلا جاتا ہوں آپ کے مولوی کی طرح نہیں میں وہاں دیکھتا رہتا ہوں پھر ان کی مانش کرتا ہوں آ کر کئی مہینے پھر اللہ وہاں سے کئی جوان دے دیتا ہے کئی دے دیتا ہے میں گول نہیں چلا گیا صبح نو بجے گیا رات نو بج گئے یہ زمانہ نہیں تھا ٹیلی وی ان کا مجھے پہچانتے نہیں تھے میں وہاں لکھتا رہا ایک امہ جی سے میں ملا میں نے کہا امہ جی کب سے آ رہی کہتے چالیس سال ہو گئے کتنے سال میں نے کہا اللہ سے مانگنا کہا نے وہ چلے آ مجھے کہا اللہ اس کے بغیر نہیں سنتا اور میں نے آکے مالش کی دو مہینے ان کے خلاف لگتار جو لکھ کر لیا جمعہ پڑھائے ستہ رہاں گھر لڑوی سیدھا سیدھا چیلنج ہے دن ہے رات کر کے دکھاؤ تم کہتے ہو بہت کچھ کر لیتے کھے کر لیتے اپنی کبر کے اوپر بیٹھ ہی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے اپنی کبر کے اوپر سے رب کی آئی ہوئی آمدی کے اندر جو مکھی آئی ہے اسے صاف نہیں کر سکتے کھے کر لیتے کیا کر لیتے جب بڑا کچھ کر لیتے کیا کر لیتے یا ایوہ الناس زوری بمثلن فستمعولا ایسا ہی ہے نا یا ایوہ الناس زوری بمثلن فستمعولا انہ الذین تدعون من دون اللہ یہیں سے باشروکی لن یخربو زباوہ ولا وجتمعولا دیکھو قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا اب اگر قرآن ہی تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تو صحیح زیادہ کیا کرے رب کہتے ہیں اوہ دنیا کے لوگو وہابیوں کو نہیں اہلِ ایوان کو نہیں یا ایوہ الناس اوہ دنیا کے لوگ ایک مثال سنو سنو کال لگا کر سنو جن کا تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اب رب سچا کے مولوی سچا ہے رب کہتے ہیں مکھی نہیں پیدا کر سکتے یہ کہتے ہیں دتا ہی پیر نے پانچ پونڈ کا بچہ دیا ہی ہے لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَوِجْتَ مَعُولَ سب کو جمع کرو زندہ مردہ اگلے پچھلے بنگالی پاکستانی سب کو جمع کرو پشتن پاک کو لے آؤ اہلِ بیعت کو لے آؤ کھانا لگا دو اے اے قرآن کتنی خوبصورت کتاب کھانا لگ گیا ہے یہ پیر صاحب کا تعریف کروا ہے مجھے یہ پیر صاحب قطب الاکتاب بیٹھیں یہاں دیکھتے لو یہ محفوظ پر آئے آئے تعریف سنیے گا ذرا ان کا یہ کون ہے یہ عبدال ان کی نگاہ پڑ جائے تو عراق کے اندر مسجد میں یہ کتابوں میں لکھا ہو ہے مجالی صلح علیہ اٹھا کر دیکھئے گا مسجد میں آئے ہوئے چور کو جو صحب میں لپٹا ہوا تھا عبدال کی نگاہ پڑی تو بدل بنا دیا تھا ولی بن گیا تھا اتنے بڑے بڑے ہاں اتنے بڑے بڑے یہ کون ہے یہ تھانوی ہے یہ فلانہ ہے یہ فلانہ ہے جب یہ آتے ہیں اس کے سامنے کوئی حاملہ آ جائے تو خود بخود پتہ لگ جاتا ہے اندر سے ہلٹرا ساؤنڈ ہو کر ان کے سامنے آ جاتا ہے بچی ہے کہ بچہ جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں بڑے پہنچے ہوئے کمال کے نہیں ہمارا تو بھابی مولوی کچھ بھی نہیں کر سکتا بچھارا اسے تو دیوار کے پیچھے نہیں پتہ لگتا کون بیٹھا ہوئے اسے تو نہیں پتہ لگتا کہ اس گملے کے اندر بمب آیا ہوا ہے جماعت ہی ساری اڑی جاتی ہے تمہارے پیروں کو تو پتہ لگ جاتا ہے پھر میں نے ایک موقع پر کہا نا ٹھیک ہے ہماروں کو تو پتہ نہیں لگا مجھے بھتلا کوئٹے کا پیر تو تمہارے داختر کا پیر ہے جب اس کا لینٹر گرا تو اسے کیوں نہ پتہ لگا یہ کھوڑا یہ بیدان بات وہ جو سید کی کوئی چیلنج نہ کر سکے یہ سارے جمع ہو گئے ہیں قرآن کہتے ہیں اب ایک مکھی آگئی ہے مکھی کا خالی کون ہے اللہ نے بھیجی ہے جا یہ سارے پیر جمع ہیں کرنی اور پھرنی والے ان کے آگے کھیریں اور حلوے اور فلانے اور ڈمکانے سب لگے ہوئے ہیں یہ مکھی آئی ہے یہاں بیٹھی ہے اس کی چھوٹا سا مو ہے کتنا چھوٹا سا مو ہے وہاں سے اس نے ایک ذرہ اٹھائے ذرہ اٹھائے قرآن کہتا ہے یہ سارے جمع ہو کر اس ایک میری مکھی سے ذرہ واپس نہیں لے سکتے ہیں تجھے یہ پوتا دے دیتے ہیں یہ اولاد دے دیتے ہیں تیری دکانے چنکا دیتے ہیں کوئی فیدہ نہیں تیرے سجدوں کا یاد رکھیے گا فائدہ تب ہوگا جب تو دنیا میں کہے گا وہی رنج بکش ہے وہی گنج بکش ہے وہی اولاد بکش ہے وہی لجپال وہی غریب نواد اور وہی بندہ نواد پھر ایک سجدہ کرنا ایک سجدہ کرنا اور اگلے سجدے کی دنیا میں موقع نہ ملے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰہِ اَبْتَغِي بِذَانِكَ فَجْحَ اللَّهَ اللَّهَ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو رب کو پہچان لیتا ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ یہ جنتی جماعت ہے فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ یہ دوزخی جماعت ہے اللہ مجھے اور آپ کو شرق سے محفوظ اللہ مجھے اور آپ کو شرق سے محفوظ